موسیقی 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 آخر میں آج کا اہم موضوع بلکہ اہم موضوع نہیں کہوں گا بلکہ افسوس اور شرم کی انتہا کہ سکتے ہیں نفرت کس انتہا تک پہنچ چکے ہیں اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے واقعہ UP منصور نگر تھانے کا ہے ٹیچر کا نام ترپتہ تیگی اور سکول کا نام نیہا پبلک سکول ہیں ٹیچر مسلم بچوں کو ہندو بچوں سے کیسے پٹوا رہی ہے یہ ویڈیو ہوا کافی وائرل ہے اگر کس انتہا کی نفرت اس تیچر کے ذہن میں بری ہوگی کیا اس تیچر کے بچے نہیں ہوں گے محض مسلمان ہونے پر ہندو بچوں سے پٹوانا سوچ کر ہی ذہن چکرا جاتا ہے کچھ لوگوں کو یقیناً خوشی ہو رہی ہوگی کیونکہ بھکتوں کی کمی تو ہے نہیں کیونکہ یہ وکرت مانسکتہ بڑھتی جاری ہے پر کیا یہ نمہائی فکر نہیں ہے آخر بچوں کو کس لیے سکول بھیجا جاتا ہے لہٰذا آج کی واردات کا ذکر سوشل میڈیا پر تو ہو رہا ہے ٹویٹر پر اس کی چرچہ بھی جاری ہے ہو سکتا ہے کہ تیچر کو معذول بھی کر دیا جائے لیکن جو مانسکتہ برسوں سے اس تیچر کے ذہن میں بھریے ہیں اس کا کیا اور کتنے تیچرز اس طرح کی ہوں گے خاص کر مسلم سماج میں دیکھا جاتا ہے بچوں کو بڑے سکول میں ڈال کر اچھی تعلیم دینا تقریر بگن ماں باپ کی سوچ اس طرح سے ہوتی ہے لیکن کیا ہمارے بچے جب سکول میں جارے ہیں تو ان کے ساتھ کیا برطاو کیا جارہا ہے ہم کو اس کا علم ہے کبھی کبھی یہ سوچنے پر ہم مجبور ہو جاتا ہے کہ کتنے اس طرح کی ٹیچرز ہوں گے جو مسلم بچوں سے نفرت کرتے ہوں گے جہاں ایک طرف بھارت چاند پر جانے کا جشن منائے جارہا ہے ایک طرف اس طرح کی وارداتیں بھی دیکھنے کو ملے معصوم بچوں کو دھرم کے نام پر پیٹا جارہا ہے اور پھر الزام بھی دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں پڑھائی نہیں کی جاتی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں یہ پتھر باز قوم ہے پنچر نکالنے والا عبدال وغیرہ آج عبدال کو پنچر نکالنے پر مجبور کرنے والا یہی سماج ہے کیونکہ ہر واردات کا ویڈیو نہیں بنتا کتنے اس طرح کی مسلم بچے ہوں گے جنہوں نے اسی ٹیچروں کے خاطر سکولوں کو چھوڑ دیا ہوگا ویڈیو سماج کو الزام لگا کر کنارہ کرنے سے آپ سب ہی بھری نہیں ہو سکتے آج کی تاریخ میں مسلم سماج مختلف چنوٹیوں سے جوز رائے یقینا کچھ کامیہ ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں تعلیم افتہ لوگوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے چندرائین کی کامیاب سوپٹ لینڈنگ کے بعد جشن منا گیا عریب احمد محمد کاشیب بھی چندرائین کے اس کامیابی کے حصے دار رہے عریب بھی اسی گاؤں سے ہے جہاں آج سکول میں بچے کو محض مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہندو لڑکوں سے پھٹوائے گا آخر نفرت اتنی تیزی سے بڑھ کے ہو رہی ہے اس کے لئے ذمہ دار کون ہے ذمہ دار کون اس لئے پوچھنا پڑ رہا ہے کیونکہ خود پتھر پھینک کر مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی نئی رسم بھی دیکھ کی جاری ہے اور یقین سماج کو پتھر آباد سے لے کر دہشتگرد ہونے تک کا لیبر لگائے گا رہا ہے یقین مانی ہے یہ مسلم قوم ہی ہے جو اتنی چنوتیوں کے باوجود آج بھی زندہ اور صحیح سالم ہے اگر دوسری قوم ہوتی تو شاید ختم ہوئی ہوتی آج کی اس واقعے نے ملک کے کتنے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے معلوم نہیں لیکن مسلم سماج کو ضرور کچھ دیر رکھ کر سوچنا ہوگا ہجاب کو لے کر اسی طرح ہنگامہ کھڑا کیا ہے وہی ایک طرف کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو آزادی نہیں دی جاتی مسلمانوں کو برکے میں رکھا جاتا ہے اور جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ہجاب پر سوال اٹھائے جاتا ہے مطلب ایک طرف آپ پڑھائی سوئی بھی روکو تعلیم حاصل کرنے سے بھی روکو اور پھر بتاؤ کہ یہ پنچر والا عبدال ہے کون بنایا پھر اس کو پنچر والا عبدال افسوس تو پہلو یہ بھی ہے کہ جب پڑھ لکھ کر وہ چودے پر کچھ مسلم نوجوان لڑکا لڑکی پہنچ بھی جاتے ہیں تو پھر جس سماج سے جاتے ہیں سماج کو پلٹ کر دیتے کیا ہیں مطلب مسلم سماج کو دونوں طرف سے امتحان دینا پڑ رہا ہے ایک تو تعلیمی میدان میں پیچھڑ رہے ہیں جس کے اہم ہو جہاں آج کی واردات کی طرح سینکڑوں وارداتے ہیں تو دوسری طرف جو پڑھ لکھ کر آگے جاتے ہیں تو مسلم سماج کو ہی بھول جاتے ہیں پھر ریٹائڈ ہونے کے بعد پھر ان کو مجزید یاد آتی ہے ایک آدھ کو سیاسی پارٹیکل لیڈر بھی بنا دیا جاتا ہے تو وہ ٹی وی ڈیبیٹ کے حد تک ہی بچ جاتا ہے سکولوں میں بڑھتی وارداتے بھی اب تقسیم کا ذریعہ بن رہے ہیں ہجاب اور اس طرح کی وارداتوں کے بعد مسلم بچے مسلم اداروں میں پڑھنا بہتر اور محفوظ سمجھ رہے ہیں منپال کرناٹک میں اسی طرح کا واقعہ پیش آئے یعنی کہ کہنے کا مطلب اس طرح کی وارداتے روزانہ پورے بھارت میں پیش آ رہی ہے جس میں مسلم طلبہ کو کالیج کے پروفیسر نے اجمن کساپ کا نام دے کر مثال سمجھائی تھی تب اس نوجوان نے بحث کی تھی اس کا نام حمزہ صدیقی تھا لیکن حمزہ صدیقی نے بحث ضرور کی تھی لہٰذا ہر جگہ پر بحث کرنے کی حمد اس طرح سے کوئی حمزہ نہیں دکھا تھا مسلمانوں کی مذہب پہچان کو آج کل کالیجز میں چھٹکولے سنانے کو کیا جا رہا ہے جسے لے کر اکثر شکایتیں درج بھی ہو رہی ہے ٹیپو سلطان کو برا کہتے ہوئے سابرکر کو ویر کہلاتے ہوئے سکول کالیجز میں سبق پڑھائے جا رہے ہیں کالیجز میں مسلمان کبھی کسی کانون کو نہیں مانتے انہیں پتھر کئی سے پھیکے جاتے ہیں اس کا سبق سکھائے جاتا ہے اور تب کلاس میں دیگر بچے حاصلے لگتے ہیں کوئی بتائے تو سہی کہ آخر مسلمانوں کو کہاں کہاں تک شرم سار کرنے کی لوگوں نے ٹھان لی ہے اور پھر الزام بھی مسلم سماج کو ہی دیا جاتا ہے کہ عبدالپنچر نکالنے والا یاد رکھی ہے یہ مانسکتہ بدلنی ہوگی عبدال کی خاموشی کو اس طرح بار بار کمزوری سمجھنے کی گلتی نہ کریں ظلم کی انتہائی کسی انقلاب کا آغاز ہوتا ہے سکول بچوں تک اب نفرت پہنچ چکی ہے اب یہ نفرت کا زہر پھیلتے پھیلتے سکول کے بچوں تک پہنچ چکا ہے اور یہ صرف واقعہ یا واردات نہ سمجھیں اب نفرت گروہ تعلیمی میدان میں بھی داخل ہو اپنے آپ کو سیکلورزم بھائی چارے کا نعرہ لگانے والوں کو چاہیے کہ بڑتی نفرت کو وقت سے پہلے ہی روک دیا جائے کسی بھی اچھے سماج کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے نفرتے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی یقیناً کچھ دیر کے لیے پریشان ضرور کر سکتی ہے اور آخر میں ایک اہم بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مسلم اداروں کو موجودہ حالات کے مدنظر تعلیمی میار کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے امومن دیکھنے کو ملتا ہے کہ فیض ہی بڑھانے کی فکر ان سکولوں کو مسلم اداروں کو زیادہ ہوتی ہے باشور طبقے کو اب تو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے جہاں بچے تک محفوظ نہیں وہی تمام مسلم معاشرہ اپنی دنیا میں مست ہے کہاں کہاں تک یہ مسروف ہے تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے باپ روپے کمانے میں مسروف ہے ماں موبائل پر مسروف ہے بیٹی کالیج کے بہانے گیروں کے ساتھ مسروف ہے جماعت کے زندہ دار جماعت جماعت کھیلنے میں مسروف ہے دینی رہنما تلاہ خلا چندے میں مسروف ہے سیاسی رہنما صرف ڈیویٹ میں مسروف ہے اور پوری قوم عیش پرستی فہش حریانیت میں مسروف ہے یہاں کس کے پاس وقت ہے حالات پر تفسرہ اور لمحے فکر کرنے کے لئے تاجب تو یہ ہے کہ سبھی کو لگ رہا ہے کہ دین کا اسلام کا کام کر رہے ہیں کیونکہ ہر سال حج عمرہ کو جانے والوں کے تائداد بھی بڑھ رہی ہے امت کے حال پر کسی کو بھی رونا نہیں آ رہا کوئی اس پر تفسرہ کرنا ہی نہیں چاہتا سکول جانے والے بچے تک تشدد کا شکار ہو رہے لیکن پورا معاشرہ ایسے جی رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں آخر میں اللہ اقبال کا وہ شیئر یاد آتا ہے گئی رسم اعظان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلکین اگزالی نہ آج کا موضوع کیسا لگا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد لو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ